سب سے پہلے بات جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے ملگیر احتجاج جماعت اسلامی کے جانب سے کیا جا رہا ہے آئی پی پیس کے خلاف بجلی مہنگی اور مہنگائی کے خلاف اور صورتحال یہ ہے کہ جگہ جگہ رکاوٹوں کے باوجود دفعہ 144 کے باوجود جماعت اسلامی اس ٹائم ڈی چوک پہنچ چکی ہے اور وہاں سے بھی ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہیں رکاوٹیں موجود ہیں پلان بی جماعت اسلامی کے سامنے آ چکا اور 900 کے قریب گرفتاریاں ہیں جو کہ ابھی تک ہو چکی ہیں اسی حوالے سے مزمد صاحب آپی کا تجزیہ حافظ نعیم الرحمن نے پہلے ہی صبح ہی کال دے دی تھی لوگ گھروں سے نکلیں اور اگر کنٹینر دیکھیں تو وہیں دھرنا دے دیں تاکہ حکومت کو ہزاروں کی تعداد میں دھرنا ملے پہلی بات تو یہ آج جماعت اسلامی کا شو ہے یہ تحریک انصاف کے لیے ایک سبق ہے کہ احتجاج کے لیے حکومت کی اجازت کی یا عدالتوں میں ریٹ پٹیشنے کر کے عدالتوں کے پیچھے چھپ کر احتجاج نہیں ہوتا اگر آپ کی سیاسی جماعت میں دم ہے اگر آپ احتجاج کر سکتے ہیں تو آپ احتجاج کر لیتے ہیں کیے بہت کیے طریق انصاف نے اس طرح کے احتجاج اب میں بات کر آیا اب صورتحال ہو رہا ہے کیونکہ ان کا بھی آج احتجاج تھا جو تھا ملتوی کر دیا اور دوسری طرح جماعت اسلامی ہے ان کی وجہ سے پورے پنجاب میں دفعہ ایک سو چوتالیس تھی موٹر وے پہ کنٹینرز ہیں جی ٹی روڈ باندھ ہیں جیلم کے ٹول پلازا پہ دھرنا ہے پنڈی اسلامباد میں جگہ جگہ باریئرز ہے اور زیرو پوائنٹ پہ حافظ نئیم اور رحمان موجود ہیں حافظ نئیم اور رحمان کا وہ ہے زیرو پوائنٹ پہ ہیں میٹرو بس ساویس باندھ ہیں امیر و لزیم صاحب خود موجود ہیں مری روڈ راول پنڈی پر لیاقت بلوش سا موجود ہیں ساری قیادت موجود ہے ہزاروں گرفتاریاں ہیں اور دھرنا ہے اور امیر و لزیم صاحب نے کل پروگرام میں ہمارے کہا تھا ہم کر کے دکھائیں گے انہوں نے ایک ہفتہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ گرفتاریاں ہوں میں نے کہا تھا گرفتاریاں ہوں گی اجازت نہیں ملے گی انہوں نے کہا تھا کہ چاہے گرفتاریاں ہوں گوں یہ جماعت اسلامی کا ایک نیا جنب ہے آپ سمجھ لیں ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی سیاست آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے امیر جماعت اسلامی سابق سراج بھک کے جانے کے بعد اب نئی قیادت آئی ہے لیکن ہاں الیکشنز میں جماعت اسلامی نے اچھا پرفارم نہیں کیا اس سے پچھلے الیکشنز میں جماعت اسلامی نے اچھا پرفارم نہیں کیا آئیسا آئیسا ایک رائے بن گئی کہ جماعت اسلامی کا ووڈ بینگ ختم ہو گیا اور آر فروری کے انتخابات کے بعد شکست اسلیم کی حافظ نیم الرحمان نے پھر اس ملک میں حکومتیں گرانا اور دھرنے دینا اور مارچ کرنے میں جماعت اسلامی کے ایک ممتاز حیثیت تھی کہا جی اس حین احمد کے دور میں وہ بھی وقت رفتہ رفتہ ختم ہو گئی منور حسن صاحب اور سراج علاق صاحب کے دور میں لیکن حافظ نیم الرحمان صاحب نے پہلے جماعت اسلامی کراچی میں روپ ہو کی اور ہمیں وہاں اتجاج ہو گیا ہے اب وہ پوری جماعت اسلامی کو لے کر میں اسلام آباد پچڑائی کے حاق میں نہیں ہوں میں ان دھرنوں کی سیاست کے بھی حاق میں نہیں ہوں لیکن اگر ہم جماعت اسلامی دیکھیں جماعت اسلامی کے بارے میں اب ایک رائے چھوٹی جماعت ہے تحریک انصاف کی نصف تو چھوٹی جماعت ہے بہت چھوٹی لیکن شو دیکھیں کتنا بڑا پھوٹ کیا بہت بڑا شو پھوٹ کیا انہوں نے پورا ملک جام کر دیا کیپی سے لے کے پنجاب تک ہر شہر ہر ظلہ جام کر دیا ان کا کارکن باہر نکلا ہے اور حافظ نیم الرحمان لیاقت بلوچ امیر الرزیم یہ سب لوگ جو ماضی میں بڑے نام ہوتے تھے اب ہم انہیں اتجازی شہاست کا بڑا نام نہیں سمجھتے اچھا پنجاب پولیس کچھ اور کلیم کر رہی ہے پنجاب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا روپ دھار کر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بسز بھر کر اسلامباد کی طرف رکھ کر رہے ہیں یہ بھی تو دیکھے رہے ہیں کنٹرول کرنے کے لئے حکومت کا کاثر ہو گئی میں کہتا ہوں انہوں نے گرفتار کر لیے جماعت اسلامی کے لوگوں کے گرفتاری چوبیس گھنٹ ڈیٹھ سالیس گھنٹے پہلے شروع ہو گئی کریک ڈاؤن شروع ہو گئی اس سب کے باوجود اگر زیرو پوائنٹ پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے اگر پھر لوگ ڈی چاک پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے یہ عام آدمی بھی ہو سکتے ہیں عام آدمی بھی ہو سکتے ہیں ایک رائے بن رہی ہے کہ یہ ہماری گلے کو آگئے ہیں اور یہ ختم ہونے چاہیے ہیں اچھا جماعت اسلامی ان آئی پی پی اس کے خلاف نکلی ہے کاؤز اس کی ٹھیک ہے عام آدمی کی نفس پہ ہاتھ ہے لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے ٹی ایل پی نے بھی تو دھرنا دیا ہے اس کی اتنی ہائپ نہیں تھی وہ ظاہر ہے فلسطین لوگ بجلی کے بلوں پہ بہت تنگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نئیم و رحمان کے بارے میں لوگوں کی ایک رائے یہ تھی کہ وہ کراچی سینٹرک ہیں انہوں نے کراچی میں میئر کا الیکشن لڑنا تھا صرف کراچی کی سیاست تک محدود ہوکے رہے گے جماعت اسلامی اور وہ پورے پاکستان کی سیاست کیسے کریں گے اور ان کا نیشنل سٹیچر نہیں ہے وہ تو ایک میئر کراچی بننا چاہتے تھے جو نہیں بن سکے پھر اس کے بعد ایمین نے بھی آر گئے ایم پی اے جیتے حلف نہیں لیا اس سب کے بعد انہوں نے چاند ماہ میں جماعت اسلامی جماعت اسلامی کے ورکر میں بڑا مومنٹم آئے گا انہوں نے کہا کہ عوام کی طاقت کو کنٹینر لگا کر نہیں روکا جا سکتا کالی کہا تھا انہوں نے ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا حکومت اجازت دے حکومت کو اجازت دینی چاہیے تھی لیکن اب پریس کانفرنس جو حکومت کی آئی ہے سامنے حکومت کہتی ہم نے ان کو لیاقت باگ کی اجازت دی تھی اور کہ وہ لیاقت باگ میں جلسہ کرنے لیکن وہ ڈی چاک کرنا چاہتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ڈی چاک پہنچیں زیرو پوائنٹ پر موجود ہیں اور ادھر سے مری روڈ پر موجود ہیں اسلام آباد کے تینوں طرف موجود ہیں یہ پلان بی ہے ان کا انہوں نے پلان اے بنایا پھر پلان بی بنایا اور اس پلان بی کے تحت وہ اپنے سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع کرنے پھر وہ کے پی سے بہت لوگ لے کر نکلے ہزاروں گاڑیوں کا کافلہ کل آپ کا تاثر شاید یہی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کے پی گورنمنٹ ان کو اس طرح سے فیسلیٹیٹ نہ کرے کے پی گورنمنٹ نے نہیں روکا لیکن اب وہ جب پنجاب انٹر ہوں گے اٹک کے پول پہ اور وہ شیخ خان وہاں ان کو روکا جائے گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی دھرنوں پھر نہیں کہہ رہا کہ میں دھرنے کے حاک میں ہوں اور یہ بڑا شاندار کام ہوا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وہ جو سہارا دن اسلامباد آئی کورٹ میں جاج کو تنگ کرتے رہے گے ہمیں اجازت دے دیں ریمارکس بڑے مدید آئے جسٹس سمن رفت کے کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت کو کیوں لگتا ہے یا ان کو ایسی کیوں فیلنگ آتی ہے کہ احتجاج کی اجازت نہ دے کر وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے حکومت کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بڑے دلچسپ قسم کے ریمارکس ہیں کوئی حکومت اپنے خلاف احتجاج کی اجازت نہیں دیتی خوشی سے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ لکھ دوں کہ حکومت کیونکہ پیر کی اجازت انہوں نے مانگی تو تب بھی نہیں دی وکیل نے کہا آگے سے جسٹس سمن رفت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ میں یہ لکھ دوں کہ حکومت بے بس ہے اور تین دن میں بھی حالات پر قابو نہیں پاسکتی تشمن ممالک ہسیں گے نہیں 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 دیکھیں حکومت دھرنوں کے حق میں نہیں ہے حکومت کو دھرنے روکنے چاہیے میں اس بات کے حق میں ہوں اس پاکستان میں دھرنا کلچر نہیں ہونا چاہیے آپ جس کا دل چاہتا ہے وہ جا کے اسلام آباد کو جام کر دیتا ہے آپ اسلام آباد کے شہریوں سے تو پوچھیں دھرنے کے بعد برا حال ہو جاتا ہے کوئی دفتر نہیں جا سکتا کوئی سکول نہیں جا سکتا کوئی گھر نہیں جا سکتا میں کوئی دھرنا کلچر کے حق میں نہیں ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سارا دن اسلامباد ہائی کورٹ سے اجازت نامہ مانگ رہے تھے وہ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں کہ سیاسی جماعتوں کو اجازت نہیں درکار ہوتی احتجاج کرنے کے لیے پیر کو وہ بھی جلسہ کر لیں دھر نہ دے دیں یہ مثال ہے ان کے سامنے کر سکتے ہیں تو کر لیں پر مجھے لگتا ہے وہ اتنا بڑا شو نہیں کر سکتی انہیں کرنے نہیں دیا جائے گا اور حکومت آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حکومت کو سرپرائز ملا ہے جماعت اسلامی آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنا بڑا سرپرائز مل سکتے ہیں جماعت اسلامی جماعت اسلامی گورنمنٹ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ریپورٹس ہیں انہیں پتہ ہے جماعت اسلامی کی ورث کیا ہے کتنے لوگ کتنی ٹرانسپورٹ کیا چیز ہاری صبح مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کچھ اور حقائق ہمارے سامنے آ رہے تھے کہ گورنمنٹ کسی صورت فسیلیٹیٹ نہیں کرے گی مذاکرات کی تو بات چھوڑی دیں کہ جماعت اسلامی یہ کچھ کر کے دکھا سکتی ہے اب وفاقی وزیر عطا تارر صاحب کی کچھ دیر پہلے کی پریس کانفرنس ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حافظ نعیم اور رحمان کے ساتھ مذاکرات کیلئے تیار ہیں اور ہم نے ملک کو ڈیفالٹ چلیل چاہتا ہے حافظ نعیم اور رحمان زیرو پوائنٹ پہنچ کیا ہے آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے اگر حافظ نعیم اور رحمان پی ٹی آئی والوں کی طرح اپنے گھر پہ بیٹھا رہتا یا اجازت کے لئے عدالت کے دروازے کھٹ کھٹا رہا ہوتا ہے تو کوئی اس سے بات نہ کرتا ہے جیسے پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں کرتا حافظ نعیم اور رحمان میدان میں موجود ہے موج ہے دریاں میں بیرون دریاں کچھ نہیں حافظ نعیم اور رحمان نے اگر وہاں پانچ سو لوگ بھی بٹھا لیے ہیں ایک ہزار لوگ بھی بٹھا لیے ہیں اور وہ دھرنا چل پڑا ہے تو پھر بات تو کرنی پڑے گی اگر آپ دھرنا کاری نہ سکیں دیکھو گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے دھرنا نہ ہو گورنمنٹ کی جیت اس بات میں ہے کہ دھرنا نہ ہو اگر دھرنا ہو گیا ہے تو پھر تو گورنمنٹ بات کرے گی مذاکرات کرے گی دھرنے کو اٹھانے کی کوشش کرے گی گولیاں تھوڑی چلا دے گی گورنمنٹ سٹریٹ فائرنگ تھوڑی کر سکتی ہے دھرنے پہ مذاکرات سے ہی اٹھا سکتی ہے کچھ شیلنگ کرے گی کچھ کرے گی وہ کر لیا آج چارہ دن آج چارہ دن جماعت اسلامی پہ کریک ڈاؤن بھی رہا گرفتاریاں بھی رہیں رکافٹے بھی رہیں چڑکیں بند رہیں ہائیویز بند رہیں کیا نہیں ہوا آج وہ کسی عدالت میں گئے نہیں انہوں نے کسی عدالت کا جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے کہ ہمارے لئے موٹر وے کھول دی جائے نہیں بس اغنیر کہا تھا کہ کر کے دکھائیں گے آج چاہ نہیں اور ویجوالز ہم ٹیلی ویجنز گل پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کسی 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 عدالت میں جا کے کہا ہے کہ پہلے اسلامباد موٹر وے کھول دیں میں نے اسلامباد پہنچ سکتے ہیں سر یہ تو زیادتی نہ کریں جماعت اسلامی کے وہ حالات نہیں ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں نہیں ہے کیا ان کے گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو جس طرح سے الیکشن سے پہلے سے دو سال سے ان پر سختی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہے نہیں نہیں ان پر کریکڈاؤن نہیں ہوا گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں کل سے ہوئی ہیں تو پھر یہی تیرے انصاف کے ساتھ ہوتا ہے آپ گرفتاری کے خوف سے ہی نہیں ڈر گئے ہیں تو وہ تو نہیں ڈر رہے گرفتاری کے خوف سے گرفتاریاں نہیں بھوگتیں پاکستان طریقہ صاحب کی اجازت کی محتاج نہیں ہوتی ایک بات آپ سمجھیں حکومت کے خلاف نظام کے خلاف احتجاجی سیاست کسی اجازت کی محتاج نہیں ہے یہ عوام کی طاقت کی محتاج ہے سیاسی جماعتوں کا آئینی حق ہے نہیں آئینی حق نہیں ہے احتجاج ہے اگر انہوں نے 0.1 تو لوگوں کا آئینی حق ہے جس میں دم ہے وہ کر لے wielu habND نہیں ہے وہ عجیزت سے مقżاتو سے مانگتا اسلیے پی ٹی آئی قیادت کو فیلحال تنقید کا کنشانہ بنا رہے ہیں لوگ بھی کہ یہ تو ڈر گئے نا جو ڈر گیا وہ مر گیا جو ڈر گیا وہ مر گیا ان کو نکلنا چاہیے سڑکوں پر حمام ان کا ساتھ دے گی اگر نکلنا ہے تو نکلے جاگے دالتوں میں رٹیلا کریں آفد نایمو رحمان آج تحریک انصاف دیکھیں آج تحریک انصاف کا بھی اتجاج تھا وہ پہنچ جاتے ہیں آج اشت کی اثر آفد نایمو رحمان کے ساتھ گرو پوائنٹ پر موجود ہوتے ہیں انہوں نے تو کارلی لا تعلو کی کا ازمار کیا تھا